انٹرنیٹ کی کے لیے اور انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے بینڈ ویرث اویلیبل کرنے کے لیے پاکستان میں مجھے بہت خوشی ہے یہ اناؤنس کرنے میں اور یہ پاکستانیوں کے لیے یقیناً ایک خوشکبری ہے کہ چار نئی کیبلز جو ہیں وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہیں جس کے اندر ایک ایس ایم ڈیو سکس ہے ٹو ایفریکہ ہے جو ٹرانسفرل کے ذریعے پاکستان میں آئیں گی اسی طرح ایفریکہ ون ہے جو پی ڈی سی ایل کے ذریعے آئے گی اور اسی طرح مکران گلف گیٹوے ہے جو کہ پاکستان کو گلف سے اور کراچی کو گوادر سے کنیکٹ کرے گی تو انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی جو ہے اور یہ جو تمام کیبلز آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ لے کے آتی ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے پاکستان کی کپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہائی سپیڈ ریلائیبل انٹرنیٹ کو یقینی بنایا جا سکے اور ہمیں امید ہے کہ ایک دفعہ جب یہ کیبلز آ جائیں گی اسی طرح ہم نے بہت سی بینڈویٹ جو لٹیگیشن میں ہماری سپیکٹرم جو ہے وہ پھسا ہوا تھا اس کو کلیر کروایا ہے ہماری کوشش ہے کہ اس سپیکٹرم کو جلد از جلد اویلیبل کرایا جائے دیفرنٹ ٹیلکوز کو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کو تاکہ جب وہ سپیکٹرم اویلیبل ہوگا تو انٹرنیٹ کی سپیڈ اور انٹرنیٹ کی کالیٹی بہتر بنائی جا سکے گی تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی ہماری مجھے اندازہ ہے کہ جب سے ہماری یہ حکومت شروع ہوئی ہے میری آپ سے تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی اور میری یہ کوشش تھی کہ میں عوام سے یہ بات کر سکوں آخر میں میں ایک بات یہ کروں گی کہ مجھے اندازہ ہے کہ حال ہی میں عوام کی ایک فرسٹریشن آئی انٹرنیٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا میڈیا پہ دیکھا کہ اس کی باتیں ہوئیں میں صرف کچھ چیزوں کی یقین دہانی یہ کرانا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پر بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پر سلو ڈاؤن کر آیا گیا یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے یہ سرا سر غلط خبر تھی کچھ ایپس کی چند سرویسز کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سرویسز کی تو بہت زیادہ پاپیولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا جب آپ وی پی اینز پہ آپریٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب انٹرنیٹ آتا ہے اور انٹرنیٹ میں ہر ملک کی تیریٹری میں سی ڈی اینز ہوتے ہیں وہ جو سی ڈی اینز ہوتے ہیں وہ آپ کی جو لوکل کیشز ہوتے ہیں وہ عوام کو آپ جب سٹریم کرتے ہیں فور ایکزامپل آپ نے کوئی ویڈیو سٹریم کی ہے تو وہ آپ کو لوکل سی ڈی اینز سے آ رہی ہوتی ہے سی ڈی اینز کانٹین ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور یہ لوکل کیشز جو ہیں ان کو سیوڈ رکھتے ہیں. تو جب آپ کوئی ڈاؤن لوڈ تصویر کرتے ہیں آپ کوئی ویڈیو سٹریم کرتے ہیں تو وہ آپ کو لوکل نیٹ ورک سے اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے. سرحد پار سے انٹرنیٹ سے اویلیبل لائیو انٹرنیٹ پر نہیں ہو رہی ہوتی. اور مجورٹی بینڈ ویڈ پاکستان کی یہ سی ڈینز چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوکل کیشز سے آ رہی ہوتی ہے. مگر جب آپ وی پی این آن کرتے ہیں تو جو سی ڈین ہے جو لوکل کیشے ہے جسے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سرویسز آ رہی ہیں اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بھڑ جاتی ہے اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں جو لوکل آپ کو سرویسز آویلیبل ہیں اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹرافک کا پریشر تھا جس کی وجہ سے ہم نے ایک دو دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی لیکن میں آپ کو حلفا کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا جو سوشل میڈیا پہ باتیں چلیں اگر اس کے علاوہ آج یہ معاملہ حل ہو چکا ہے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں انکمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ بات کروں ہم بھارا دن رات لگے رہے ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی پوچھا مختلف انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے بات کی اور اگلے ہفتے بھی میں نے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز اور ٹیلی کام کی گزارش کی ہے ان کو ملنے کی پی ٹی اے سے بھی گزارش کی ہے پی ٹی اے نے ہمارا بہت ساتھ دیا اس ساری چیز میں ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہمارے جو عام یوزر ہے اس کو کبھی نہ ہو تو یہ کچھ ایکسپیلیشن تھی جو کہ میرا خیال تھا کہ ضروری ہے کہ میں عوام پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے جب ہم انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری کو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے ایک زمانہ تھا جب سیکیورٹی پرسیپشن کا ایشو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم دوہزار تیرہ میں کتنا ہوتا تھا پھر چار سال میں وہ ٹیررزم ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئی بجلی واپس آئی گیس واپس آئی پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ کے چھ اشاریہ ایک فیصد پہ چلا گیا اسی طرح آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بہت کرٹیکل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبلی اس کی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو تو کم ہوتا ہے مگر عام شہر میں بیٹھے ہوئے بچے کو جو کہ اپنے گھر کے لیے وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے فری لانسنگ کر کے روزگار کماری ہے ان کو بہت نقصان ہوتا ہے انڈسٹری کو انویسمنٹ لانے میں مشکلات پیش آتی ہیں جب پاکستان کی پرسیپشن ہرٹ ہوتی ہے میں اس بات کو بالکل مانوں گی کہ ہمارے سٹرکٹرل مسائل بھی ہیں بینڈوٹس میں کنجیشن بھی ہے ہم ان تمام چیزوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ٹیلیکوم سیکٹر کی ہیلتھ کا ایشو تھا ان کے ریونیوز بہت زیادہ کنسٹرینڈ ہیں ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر انفرسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں تو حکومت پاکستان دیکھیں جب ہم اتنا زیادہ میں نے آپ کو بتایا بجٹ بھی لگا رہے ہیں پالیسی بھی بنا رہے ہیں دن رات کام بھی کر رہے ہیں ڈیجٹائزیشن کے اوپر بھی چل رہے ہیں ہمارے سیٹرڈے سنڈیز بھی آن ہیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے سات دن چوبیس گھنٹے جب ہم اس کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اس بات کی میں آپ کو یقین دھیانی دلاؤں گی کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری کی سپورٹ میں انڈسٹری کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہمیشہ کھڑے رہیں گے ہمیں بہتر مارکٹنگ میں انڈسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی انڈسٹری کے لیے بہتر ہیومن ریسورس اویلیبل کرنے میں کی ضرورت پڑے گی انفرسٹرکچر اویلیبلیٹی کی ضرورت پڑے گی ریلائیبلیٹی کی ضرورت پڑے گی حکومت پاکستان انڈسٹری کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے آپ کو سب سے آگے لیڈ لیتی ہوئی نظر آئے گی بہت شکریہ